اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلیم وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ بارک و سلیم دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت اسلام علیکم ناظرین اکرام ایک بار پھر پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آئیے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پیش کرتے ہیں سیدنا المبشرو صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار خوش خبری سنانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تین صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا صحبا کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صفات والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ جوڑ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تس سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا ناظرین کرام آج ایک بار پھر گزارش ٹیلویزن اسکین کے اس طرف اگر آپ موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے رک جائیے کیونکہ بڑے اہم رشتوں پر آج بات کرنے والوں انشاءاللہ آج چچاؤں پھپیوں اور والد کے رشتداروں کے حقوق پر بات ہوگی معاملہ یہ ہے کہ جس طرح شریعت نے والدین کے حقوق کی بجاوری اور ان کی تابداری اور فرما برداری کا ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح خاندان کے قریبی رشتوں کا بھی احترام کرنے کا اور پاس رکھنے کے حوالے سے ہم پر یہ تمام باتیں لازم قرار دی ہیں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں یعنی صفت رحمت کے ساتھ متصف ہوں میں نے رحم یعنی رشت ناتے کو پیدا کیا اور اس کے نام کو اپنے نام یعنی رحمان کی لفظ سے نکالا ہے لہٰذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشت ناتے کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ جوڑ دوں گا اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشت ناتے کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کروں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ میں نے پھر ارس کیا یعنی وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کس کے ساتھ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر یہی ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کس کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ جو ماں باپ کے بعد تمہارے قریب ترین عزیز ہیں یعنی اس میں ناظرین بہن بھائی آتے ہیں اس میں رشتدار آتے ہیں اس میں دیگر اقربہ آتے ہیں اور وہاں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معاملہ آپ کے چچاؤں کے ساتھ آپ کی پھپیوں کے ساتھ آپ کے رشتداروں کے ساتھ کیسا تھا ناظرین تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑی مثال جو بولہیب کی صورت میں یعنی چچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا بہت تنگ کیا کرتا تھا ظلم کیا تھا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر کبھی ریٹیلی ایٹ نہیں کیا ناظرین بے خنی نہیں کی بے توخیری نہیں کی یہ میرے سرکار ہیں جو اس کے باوجود بھی احترام کرتے تھے کہ جو ان پر ظلم کیا کرتا تھا اور شدید ترین ظلم کیا کرتا تھا اسی طرح سے ناظرین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مثال کیوں نہ دوں جو کسٹوڈین ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنا پیار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھتیجے کی حیثیت سے ان سے کیا کرتے تھے اور کتنا پیار ایک چچا کی حیثیت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے اسی طرح سے ناظرین میں قربان جاؤں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا وہ پیار فرماتے تھے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جدائی سے پڑھ کر میرے لئے کوئی اور صدمہ ہو ہی نہیں سکتا اور میں کیوں بھول جاؤں ناظرین چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ بدر کی رات ہے ناظرین جس وقت غزوہ بدر بپا ہو چکی ہے بدر کی رات ہے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں قید کیا گئے تھے قیدیوں میں شامل تھے آپ پوری رات کراتے تھے ان کی کرات کی آواز سننکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے نہیں تھے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوتے کیوں نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا میرے چچا جو اس وقت کرار ہیں ان کی جو آوازیں آ رہی ہیں مجھے اس تکلیف کی وجہ سے نین نہیں آتی صحابہ کرام نے جا کے جب بیڑیاں کھولی اور وہ سکون سے سوئے تو اس کے بعد جا کر ہتیجے آرام سے سوئے یعنی چچا کی تکلیف کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نین نہیں آتی تھی ناظرین معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب چچیوں کی بات کروں ناظرین پھر ایک طویل معاملہ ہے کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پر بہت زیادہ ان کا آنا جانا تھا اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھپی ناظرین کتنی بہدر خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچاور کرنے کو تیار اور سرکار بھی اسی انداز سن سے محبت کرتے تھے اہد یاد ہیں آپ کو خندق یاد ہیں ناظرین آپ کو کہ کیا کردار آپ نے ادا کیا ہے یعنی آخری مثال دے کے بس میں اب گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور یہ مثال اگر نہ دوں تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ شاید ہو سکتا حق ادا نہ ویسے تو حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن میں کیوں بھول جاؤں ناظرین حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے اور اتنا لاد اتنا پیار کرتے تھے اپنی شچی کا اتنا مان کرتے تھے کہ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئی تو سرکار علیہ السلام بنفس نفیس خود ان کی قبر میں اترے اور اپنا کرتہ مبارک کفن کے طور پر ان کو عطا کیا قبر کی مٹی کو صاف کیا اس کو سیدھا کیا اس کے بعد آپ نے ان کے لئے دعا خیر فرمائی تو جو تعلق جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچاؤں کے ساتھ اپنی پھپیوں کے ساتھ اور اپنے رشداروں کے ساتھ ناظرین اور جو مان وہ دیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام کو رہتی دنیا تک یہ مثالیں ایسی ہیں جو روشن ہیں اور روشن ہی رہیں گے آئیے آغاز کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالم دین ہیں خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی سید سابر حسین صاحب دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہتی پسندیدہ انتہائی خوبصورت مربوط مدلل گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہتی پسندیدہ ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب آپ تینوں کو خوش آمدید اسلام علیکم مزاج گرامی ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے اور یہ رشتے ایسے ہیں ویسے تو ظاہر ہے یہ بڑے مسائل ہو گئے صاحب کہ اب تو ہمارے والدین کی بھی بڑی بے توقیری ہونی لگی میں چاہتا ہوں آغاز تو ہم یہی سے کریں قرآن کے حوالے سے کہ ظاہر ہے جو رشتوں میں سب سے پہلے ماباپ کا رشتہ اس پر بس ایک سطحی گفتگو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں لیکن اب تو بڑا تصور ناپید ہوتا رہا کہ جیسے چچاؤں کو پھپیوں کو وہ توقیر وہ عزت ملے خاندان میں جو ملنی چاہیے قرآنی تعلیمات کیا ہیں مفتی صاحب رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کی حوالے سے بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے قرآن مدید فرقان حمید میں بیسوں آیات کریمہ موجود ہیں جن میں اللہ رب العزت نے قرآبتداروں اور رشتداروں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے میں آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر چھتیس جس میں انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ رشتداروں کو اور ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا اور فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ کہ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو کیونکہ جو حقوق کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے حق سے ہوتا ہے اور کسی بزرگ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب کائنات اپنی مخلوقات کے دل و دماغ میں اس کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے تو اس لیے سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے اب آپ دیکھیں کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب قرابت داروں کے حقوق کو بیان فرما رہا ہے فرمایا کہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَبِذِلْقُ رُبَا اور قرابت داروں کے ساتھ قریبی رشتے داروں کے ساتھ میں آیتِ قریمہ کو آگے مزید پیش کروں گا لیکن یہ جو قرابت دار کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے اس حوالے سے حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت کرتی وہ اشارت فرمایا کہ قرابت داروں میں تین قسم کے لوگ آ جاتے ہیں ان میں سب سے وہ پہلے وہ لوگ ہیں جو باپ کی طرف سے قرابت دار ہوں جن میں چچا بھی ہیں پھوپیاں بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں جو ماں کی طرف سے قرابت دار ہیں جن میں خالائیں ہیں مامو ہیں وغیرہ اور تیسر نمبر پر وہ ہیں جو دونوں کی طرف سے ہوں تو وَبِزِ الْقُرْبَ کے لفظ کے اندر جامیت کے ساتھ تمام کو شامل کر لیا ہے جو باپ کی طرف سے جو ماں کی طرف سے وَلْيَتَامَ اور یتیموں کے ساتھ وَلْمَسَاقِینِ اور مسکینوں کے ساتھ وَلْجَارِزِ الْقُرْبَ اور وہ پڑوسی جو تمہارے قرابت دار بھی ہیں اور وہ پڑوسی جو تمہارے قرابت دار نہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو وَسَوْحِبِ بِالجَم اور اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے کلیگز ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں وَبْنِ سَبِيل اور مسافروں کے ساتھ وَمَا مَالَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو تو یہاں پر نو قسم کے جو افراد معاشرہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انتہائی کامیت کے ساتھ بھیان فرما دیکھیں اس میں سے ہم چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہتی طویل موضوع ہے لیکن وہی بات ہے چونکہ سپیسیفک آج ہم والد کے قرابتداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں خاص طور پر چچاؤں اور پھوپیوں کے حوالے سے اور بہت شکریہ جتنا خوبصورت موضوع ہے اتنا خوبصورت انٹرو آپ نے جزاکل اللہم زد فزد جزاکل دیکھئے حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المقنون سر اللہ المخزون نور الاف ادت والعیون عالم ما کانا وما یکون آپ کی ذات والا بابرکات تو کائنات میں تشریف لائی ہی جوڑنے کے لئے آہا کیا خوبصورت جملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لئے اور پھر مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لئے و اللہ فرماتا ہے یہ جو تفرقہ بازیاں تھیں لڑائی جھگڑے خون ریزی فساد دنگا چھوٹی سی بات پر شروع ہوتا تھا اور صدیاں چلتا رہتا تھا اس کی وجہ سے تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ یکا یک رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے تمہارے اندر اپنا محبوب مبوس فرمایا اس محبوب نے تمہیں اپنے دامن کرم میں چھپا کے جہنم کے گڑے کے کنارے سے ہٹا کے جنت کی عبدی اور سرمدی نعمتوں کا مالک بنا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حسن سلوک کا حکم جانوروں کے ساتھ بھی دیا درخت اور کھیتوں کے ساتھ بھی دیا ہے رشتہ دار تو بہت بڑی بات ہے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ایک جملہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا تھا آپ نے کہا تھا ماں باپ کے ساتھ لوگ بات سلوکی کرنے لگے ہیں باقی رشتے تو دور ہیں تو میرے ذہن میں یہ آرہ تھا وہ سارے رشتے جن کے ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ بنتے ہی ماں باپ کی بات ہے اب اس ور آ جائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے حوالے سے کیا خوبصورت موتی اور نگین نے عطا فرمائے اور پھول دیئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفاقہ حدیث بخاری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وطالہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان مخلوقات میں ایک مخلوق رحم بھی تھا یہ جو رحم رشتہ یہ رحم سے پیٹ سے بنائے رحمان سے پھر آپ نے حدیث شریف بھی پڑی ہے کہ رحمان سے اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا ہے رشتے کو میں نے پیدا کیا ہے جو اس رشتے کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا اور اپنے ساتھ جوڑ دوں گا یہی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی نے کی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اس میں رحم بھی اللہ کی مخلوق ہے جب اس کو پیدا کیا گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رشتہ مخلوق رشتہ میں پبلک کے لیے آسانی کے لفظ بول رہا رشتہ جو ہے وہ اللہ کی بارگا میں کھڑا ہو گیا اور اس نے استغاثہ پیش کیا فریاد کرنے لگا اللہ کی بارگا تو میرے رب نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے کیا مانگتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں کٹنے والوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں رشتے کو قطع تعلق کرنے والے جو صلح رحمی نہیں کرتے جو قطع رحمی کرتے تو میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا کتنی بڑی بات ہے ہمارے سمجھنے کے لیے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں جو 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 اپنے ساتھ جو تو اسے نے کہا جی راضی ہوں تو اللہ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اچھا اس بات کو مفتی صاحب آگے بلاتے ہیں اور تھوڑا سا میں آپ سے بھی انپٹ لے لوں کہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں کٹنے والا داخل نہیں ہوگا یعنی رشتہ داری کٹنے والا ایسا ہی اچھا اب جیسے مفتی صاحب میرے استاد گرامی قبل مفتی طاہر طب صاحب زید شرف نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جلہ مجیده کریم نے صلح رحمی کرنے والوں کو بڑی نعمت اسے نوازا حضور صلی اللہ علیہ و سلما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے صلح رحمی کرتا اللہ اس کو تین نعمت عطا فرماتا نمبر ایک اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا نمبر دو اس کی عمر لمبی فرماتا نمبر تین اللہ تعالی جل مجیده کریم اس کو بے خبری کی موت سے محفوظ فرماتا اچانک باہر نکلے تو کسی شیئر کے ساتھ ٹکرا گئے اس کا دوسرا معنی یہ ہے اللہ تعالی جل مجیده کریم مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی اور کلمہ کی توفیق آہ یہ صلح رحمی کا نتیجہ ہے اچھے یہ سارا اس پرسپیکٹیو میں بات ہو رہی ہے رشتداروں کے حوالے سے نا اور پھر آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاکر اس وقت رشتداروں کی عزت تو احترام کو بیان کیا جس وقت لوگ صغی ماں کو بیچ آیا کرتے تھے اور آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتدار رشتداروں کے بیٹے اور میں یہاں پہ اپنے معاشرے کی ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے آئلی مسائل میں سے گھر میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ چندہ مامو مامو چندہ چاند ہوتی اگر مائیں یہ کانسپٹ دیں وہ ماں ماں ہوتے دو مرتبہ ماں ہوتے وہ ماں اور اگر مائیں یہ کانسپٹ ساتھ میں دیں کہ شوہر کا بائی بھی چاند ہوتا تو جو دوریاں ہیں وہ قربت میں بدائے آئے کیا اچھی بات اسلام نے باپ کے رشتداروں کو بڑی اہمیت دیئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف مکہ تل مکرمہ میں لائے تو آپ نے اپنے پیچھے اپنے چچا عباس کے بیٹے فضل کو بٹھایا ہوا اور بتایا کہ چچاؤں اور رشتداروں اور تایا ان کے بیٹوں اور ان کے اولادوں کے ساتھ کیا اسلام نے محبت فرمائی ساتھ حسن سلوک بھی ساتھ تربیت بھی فرمائی امام بخاری نے لکھا کہ حضرت فضل بن عباس پیچھے تشریف فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لئے تو اگر کریم صلی اللہ علی نے بدل دیا اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمائی بیٹے غیر عورتوں کو نہیں دیکھتے کیا بات اچھا یہ جو محبتیں ہیں اب اس میں تھوڑا سا اور سلسلے کچھ طرح سے آگے بڑھاتے ہیں کہ صلی اللہ رحمہی کا ایک مفہوم تو ہی آیا ایک مفہوم یہ بھی ہے نا کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم گرم خاک ان کے موں میں ڈالتے ہو تو یہ تصور بھی ہے درائش پر میں چاہتا ہوں کلام فرمائیں دیکھیں اس کا یہی تصور ہے کہ صلی اللہ رحمی عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے معاشرتی اعتبار سے کہ جو جوڑے اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو مثال کے طور پر کہ اگر آپ کی کسی سے ناراضی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اگر تعلق کو جوڑے گا تو میں اس کے چاہتے جوڑ اسلام میں صلح رحمی کا تصور اس سے کچھ مختلف ہے مختلف یہ ہے کہ جو کاتے جو آپ سے رشتے کو توڑنی کی کوشش کرے آپ بڑھ کر اسے ویلکم کریں اور اس سے تعلق کو استوار کریں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو جو قطع تعلق رکھتے ہیں اور رشتے داروں کو جوڑنے کے لیے کوئی بھی سبب پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو سالوں اپنے رشتے داروں سے دور رہتے یہاں تک انتقال تک ہو جائے جنازے حرام کر دیتے مفتی صاحب آپ اس میں کہتے کہ تیرا مرنا جینا تمہارے ساتھ اب نہیں یہ کوئی کسی اختیاری نہیں کہ کسی کے ساتھ اپنے مرنے جینے کو وہ ختم کریں اور چھوٹی چھوٹی بات ہو چھوٹی چھوٹی سی بات ہو اس پر کر دیتے اب میں آپ کو ایک آیت کریمہ قطع تعلق کے حوالے سے پیش کروں تاکہ پھر ایک تتمہ ہو جائے کمپلیشن ہو جائے اور پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں تو اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں اشارت فرمائے اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے بعد اپنے اہد کو توڑتے ہیں وَيَكْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى اور ان رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں ختم کرتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب قطع تعلق کو معاشرے کے اندر رواج دیا جاتا ہے تو فساد فی الْأَرْض خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گھر سے جب جھگرا شروع ہوتا ہے تو وہ جھگرا معاشرتی اجبار سے ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہوں گے اولائکہ ہم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں خسارہ اٹھانے والے ہیں اور اس کی وضاحت بھی قرآن کے اندر جو ہے کر دی گئی کہ وہ نقصان کس نوعیت کا ہوگا وہ خسارہ کس نوعیت کا ہوگا جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں فرمایا کہ اولائکہ لہم اللعنت انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم تو قطع تعلق کا انجام کسی بھی صورت میں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر نہیں ہوتا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے یہ بات واضح ہو گئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ صلح رحمی کرنی چاہیے یہ بات واضح ہو گئی قرآن اور حدیث کے روشنی میں کہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے وعیدے بھی سامنے آگئیں اور نسلتے بھی دونوں بات سامنے آگئیں اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں ہم سب اور سرکار علیہ السلام سے جو ہے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چچاؤں کے ساتھ ہمارے رویہ کیا ہونا چاہیے پھوپیوں پہ ہم بعد میں بات کریں گے چچاؤں سے آغاز کرتے ہیں اور چچا جو پیارے ہوں وہ بھی اور جو دشمن وہ بھی دیکھئے جنید بھائی اس میں ایک بات اور بھی ہم بالکل کٹیگوری کا لیے کلیر کر لیں کہ حسن سلوک کا اور صلح رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں یہ اس کی بنیاد ہے یہ بنیاد ہے اس کا ایسنس ہے اگر اگر کوئی آپ کے ساتھ بڑا اچھا اٹیچوڈ رویہ رکھ رہا ہے آپ اس کے ساتھ اسی طرح بن کے پیش آ رہے ہیں تو کیا کمال ہے کسی نے کہا تھا بدی رابدی سہلباشت جزا اگر مردی احسن الہ من آسان برائی کا جواب برائی سے دینا بڑا آسان ہے مرد تو وہ ہوتا ہے جو برائی کا جواب اچھا ہی سے دیتا ہے اور آپ نے جو عدیشری جس کا مفہوم بیان کہتا سل من کتا کا وات من حرمہ کا واف و حم من ظلمہ کا جو کاٹے اس کے ساتھ جوڑو جو محروم کرے اسے دو جو ظلم کرے اس کے ساتھ اسے نے سمو کرو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نمونہ پیش کیا ہے یعنی آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے تو وہ پورا منظر سکرین پہ چل رہا تھا کہ ابو لہاب جو ہے جس کی مزمت میں قرآن کی پوری صورت اتری توڑ گئے بھو رہے گئے اور بدترین دشمن اسلام اور بدترین دشمن بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اس کو حصہ اس بدترین کافر کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملا ہے ہاں پیر کو ظاہر ہے اس کی عملی سے سہراب کیا جاتا ہے زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے چچاؤں کا احترام کیا ہے جو احترام ان کے لیے جو اسلام لے آئے تھے لیکن حسن سلوک صلی اللہ رحمی وہ ہر ایک کے ساتھ جو اب یہاں رشتہ داروں کے حوالے سے لیکن بولہب بھی بے توقیدی نہیں کی کمال تو یہی ہے یہی میسیج پوری دنیا کو دیا کہ دشمن ہے ظالم ہے لیکن اس کے عاجود بے توقیدی نہیں کیا اب بے توقیدی سے مراد بد شروع کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاری نہیں سکتے کاری نہیں سکتے نا بات یہ ہے رحمت اللہ العالمین بڑتا ہے میرا خیال یہی سب سے بڑا میسیج ہے اچھا باقی توقید جو ہے وہ صرف ہے مسلمان کسی فاسق فادر کافر کی توقیر نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے اس کا اترام نہیں ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اللہ العالمین نہیں ہے اب چچا کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام و راجل سن وہ ابھی ہے کہ جو کسی کا چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی مانعہ دیں بس یہاں بات روکیں گے باپ کہہ دیا اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے اب ٹائم کے دامنے میں جائش نہیں میں آگے ایک بات سناوں گا ایک ایک مختصر حدیث ایڈ کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور صحیح مسلم کے حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے جو محبوب اور تعلق رکھنے والے اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک حسن سلوک کرے یہ ناظرین اتنی اہم ترین بات ہے آج ہم سیلف انیلیسس کریں کہ ہم اپنے چچاؤں کے ساتھ اپنے رویہ کیا رکھیں پھوپیوں پہ تو ہم بات کریں گے ابھی والد کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے اس پہ کلام کریں گے آئیے مل کے درود پاک کا نظرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں لیکن جب میں واپس آؤں گا تو آج آپ کے سامنے کچھ صورتیں رکھوں گا جن صورتوں سے ہم رشتہ داروں سے سلائے رحمی کے طریقے اختیار کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے آئیے سرکار کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ پیش کرتے ہیں و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک خوش آمدید خواتین و حضرات ناظرین بات ہو رہی ہے چچاؤں پھپیوں اور والد کے رشتداروں کے حقوق کے حوالے سے میں کچھ فاملے آپ کو بتاتا ہوں آپ یقین مانئے اگر ان فاملوں کو آپ نے اپلائی کر لیا انشاءاللہ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے رشتداروں کے دل کو نہیں جیسکیں یعنی رشتداروں سے صلح رحمی کی ایک صورتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ترہا توجہوں سے سنیے ناظرین یہ سمر لیجئے کہ ایک ایک بات ایسی قیمتی ہے کہ اگر آپ نے کہ اپنے رشتداروں کے گھر پر جا کر ان کی زیارت کرنا یعنی ان سے ملاقات کرنا اور اپنے گھر پر ان کو دعوت دینے کا احتمام کیا کریں اب اس میں چھوٹا بڑا ہونے کا تصور نہ رکھئے گا کتنا کھلا سکتے ہیں کتنا نہیں یہ سب اللہ کا کام ہے جو استطاعت ہے اپنی بساعت کی مطابق کے کام کریں دوسری بات خیر خبر لیتے رہنا ان کے بارے میں پوچھتے رہا کریں اور انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلاتے رہا کریں کہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے تیسری بات اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا یعنی ان کو توفہ دیا کریں صدقے کی صورت میں کسی بھی صورت میں ان کی مدد کیا کریں چوتی بات صدقہ و خیرات کرتے وقت ضرورت مند رشتداروں کو مقدم رکھا کریں پانچ بھی بات بزرگ رشتداروں کی توخیر کیا کریں اور کم عمر جو رشتدار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک اختیار کرا کریں اس کے بعد ناظرین ایک اور بات کہ انہیں ہمیشہ وہ مقام دینے کی کوشش کیا کریں جس کے وہ مستعق ہیں اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ ان کی غم و خوشی کی جو محفلیں ہیں اس میں کوشش کیا کریں کہ شرکت کیا کریں ایک اور بڑا اچھا فارمولا ہے کہ مرض کی یعنی جس وقت کوئی مریض ہو مرض میں مبتلاہ ہو تو اس کی آیادت کرنے ضرور جایا کریں فودگی ہو جائے خدا نہ خاصتہ رشتداروں میں تو جنازے کو ضرور اٹینڈ کیا کریں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اس کے بعد ناظرین ایک اور بات ہے کہ جب بھی رشتداروں کی طرف سے دعوت آئے اس کو قبول کیا کریں اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے یعنی رد کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں اس کے بعد اپنے دل کو ان کے لیے ہمیشہ صاف رکھا کریں کوئی کسی بھی قسم کا محل ان کے حوالے سے آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے ایک اور فارمولا ہے کہ بہمی اختلافات اور تنازات کی صورت میں صلح صفائی رشتداروں کے درمیان کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا کریں اس کے بعد ایک اور فارمولا ہے کہ ان کے لیے خیر و بھلائی کا ہمیشہ دعا کیا کریں اور جو صحیح دین کی دعوت ہے وہ ان کو دیتے راہ کریں اس کے بعد ایک اور فارمولا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمیشہ ان کی عزت اور عصمت کا دفاع کیا کریں یعنی کوئی بات اگر رشتداروں کے حوالے سے کوئی کہہ دینا تو فوراں روگ دیں کہ نہیں ایسی بات نہ کریں بلکہ میں نے تو ان کو اس طرح سے پایا اس طرح سے بلکل نہیں پایا اور آخری بات کہ ان کی جانب سے اگر کوئی غلطی ہے کوتائی ہو جائے تو پھر اس پر درگزر کیا کریں اور کسی قسم کا کوئی بہانہ اور عذر اس میں تلاش نہ کیا کریں یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے ناظرین اگر یہ فارمولے آپ انہیں اپنی ذات پر اپلائی کر لیے آپ یقین مانئے رشتداروں میں آپ کی وہ حیثیت ہو جائے گی کہ پھر ہر شخص آپ ہی کا نام پکارے گا بات کو تھوڑا سا وہی سے کانچینیو کرتے ہیں اور آپ کی جانے باتیں حلی صاحب کے اب اس میں دیکھیں ایک تو اب چچاؤں کے حوالے سے جو بات چل پڑی ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا واقعاتی صورت میں پھر دو تین بڑے اہم سوالیں جس میں میں کلام کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کی محبت چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں چاہتا ہوں اس کا تھوڑا سا حوالہ آ جائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے تو تھوڑا سا اس پر گفتگو ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی شدید خواہش رکھتے تھے کہ میرے چچا حضرت عباس مسلمان ہو جائے اور جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے عزت و توقیر عطا فرمائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے بار بار دعوت اسلام دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کوئی بات ہوئی آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کے اسلام لانے پر مجھے خوشی ہوئی کہ میرے باپ کے اسلام لانے پر میں اور میرے رشتہ دار خوش ہونے تھے آپ کے اسلام لانے پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو ان کی خوشی کی وجہ سے مجھے اپنے باپ سے آپ زیادہ عزیز ہیں اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنی محبت کی ان کو والی مدینہ بنا دیا اللہ اکبر یعنی مدینہ جانا ہے تو اس ٹیم سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہیے اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی دعا قبول کروانی ہے وہ پہلے سیدنا عمیر حمزہ کے پاس جائے پھر سیدہ فاطمت الزہرہ کے پاس جائے وہاں اپنا مدعا پیش کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس کی وہ دعا کبھی رد نہیں کرے اور شہدت کے بعد میں خلال پہ سرکار علیہ وسلم کا معمول تھانا ان کی بارگاہ میں جانا ہر بد کو میرا خیال جائے شہدائے اخد کے اوپر جاتے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپسی آئے تو مدینہ داخل ہونے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی زیارت کے لیے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر واز فرمایا فرمایا یہاں کھڑے ہو کہ میں حوضہ کوسر کو دیکھ رہا اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا گیا اور جو آپ کو شہید کرنے والا تھا وحشی قلبی وہ اسلام لانے کے لیے قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بھی عطا فرمائی اس کا اسلام بھی قبول فرمایا لیکن فرمایا کہ اب سامنے نہیں آنا جب تم سامنے آو گے تو مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی آئے 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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو یہ ایک پرنالہ لگا رہے تھا تو اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایڈجسمنٹ نہیں ہو رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے بیٹھتا ہوں آپ میرے کندے پر کھڑے ہو کے لگائیں اتنی محبت یہ نہیں دیکھا اور یہ وہی پرنالہ ہے جسے سیدنا عباس فاروق رضی اللہ تعالی نے جب بھٹایا تھا اور پھر اس کے بعد معاملہ کیا ٹھے رہا تو اپنے ہی کندوں پر سوار کروا گئے اس کو لگوایا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو باقیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ باقی رہنی چاہیے ان کے اوپر بلڈوزر نہیں پھیڑنا چاہیے چچا ابو طالب علیہ السلام کے والے سے مختصر تاکہ پھر بات آگے پڑھائیں کسٹوڈین جی جی انہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا وصال ہوا تب سے لے کہ اپنے آخری سانس تک انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی اور ان کی جو بیوی ہیں فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالی عنہ آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے بعد جو دعیہ کلمات ارشاد فرمائے فرمائے یا اللہ ان پر رحم فرما اور میں اپنے وسیلے سے اور اپنے سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان کے وسیلے سے دعا کر اچھا وہ تو دعا تو بات کی بات مفتی صاحب پہلے تو قبرِ اثر میں آپ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اترے اپنا کرتہ کمیز مبارک جو ہے کفن کے طور پر دی مٹی کو صاف کیا آپ یہ دیکھئے کہ ایک تو چچاؤں کی بات ظاہر ہے ذکر آیا جو آپ کی چچیوں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ذرا اس پر کلام فرمائی یہ کیا حسین تعلق ہے تیکھیں ابھی آپ نے ایک سوال کیا حضرت ابو طالب کے حوالے سے اس میں میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابو طالب سے کس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی انتقال کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کو اپنی کفالت میں لے لی اور آپ نے ان کی نگہداش فرمائی ان کی تربیت فرمائی تو یہ ایک تعلق صرف ایسا نہیں کہ چچا کے ساتھ بلکہ چچاؤں کے جو آگے تعلق دار ہیں ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کیا اس حوالے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت ابو طالب کے یہ صاحب زادے ہیں جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے دو بچے چھوڑے محمد اور عبداللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کی کفالت اب میں کروں گا تمہیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے تو اس قدر حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ فرمایا چچا اور پھوپیوں کے حوالے سے ایک اور اہم نکتہ میں چچیوں اور پھوپیوں کے حوالے سے میں چچا کو خاص طور پر یہاں پہ فوکس کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک اہم نکتہ ہے وراست کے حوالے سے کہ چچا کے حقوق کا تعلق صرف یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ صرف حسن سلوک اس اعتبار سے کرے کہ ان کے ساتھ بہترین گفتگو کریں ان کی زیارت کریں ان سے ملاقات کریں بلکہ اسلام نے تو اس سے آگے تک ان کو حق عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے جو اصحاب فرائز ہیں جو فرسٹ کیٹگری کے لیگل ہیئرز ہیں وہ نہیں ہیں اور جو دوسری کیٹگری کے لیگل ہیئرز میں بھی ابتدائی درجے کے نہیں ہیں تو چچا کو وراست میں سے حصہ بھی دیا جائے گا اور بقاعدہ ان کے حصے کا تعین بھی کر دیا گیا ہے یہی معاملہ پھوپیوں کا بھی ہے کہ اگر فرسٹ اور سیکنڈ کیٹگری کے لیگل ہیئرز مرنے والے کے نہیں ہیں تو اسلام نے پھوپیوں کو یہ حق بھی عطا کیا ہے کہ وہ مرنے والے کی وراست سے وہ اپنا حصہ لے سکیں اس حوالے سے ہمارے معاصلے میں ہمارے تو شریک جانا جاتا ہے چچا کو مطلب وہ پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے پھوپیوں کا بھی معاملہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے تو یہاں تو صورتحال بلکل دوسری ہو جاتی ہے چلے اب بحث کہیں اور نکل گئی تو آپ بتائیے اب اس بارے میں ذرہ سے بتائیے تھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی محترمہ تھی ان کی بہت ہی زیادہ نگداشت فرماتے آپ ان کا خیال فرماتے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام و تسلیم بھی غم کی کیفیت سے دو چار تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت بھی اپنی پھوپی کا خیال فرمایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ ان کے قریب نہیں آنے دینا کیونکہ ان کو تکلیف پہنچے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے جذبات رکھا کرتے تھے کہ ان کو عدراسی بھی کوئی تکلیف تک نہ پہنچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح عفتی صاحب میں چاہتا ہوں اسی بات کو تھوڑا سا اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں کہ جو پھوپیوں کے ساتھ تعلق سرکار علیہ السلام کا کیا خوبصورت مثال ہے ایک اس پر اتنا ایمان افروز واقعہ مجھے یاد آرہا ہے حدیث رسول کہ ایک شخص آیا ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ مدرت جابر بن عبداللہ انساری رابی ہیں اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے سرکار نے فرمایا بلاو اس کو پیش کیا جائے تو جب وہ حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا تمہارے خلاف یہ کلیم تمہارے بیٹے نے کیا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ جو مال میں اس سے لیتا ہوں وہ میں خرچ کہاں کرتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے اور اپنے بچوں پر نہیں خرچ کرتا اس کی پھوپیوں پر خرچ کرتا ہوں اور اس کے تعلق داروں پر خرچ کرتا ہوں لیکن یہاں ایک دل تھامی ہے جنید صاحب اللہ اللہ کیا خوبصورت واقع ہے یہ ابھی یہاں اتنی بات ہوئی تھی کہ جبریل آگئے جبریل آئے اور سرکار کی بارگاہ مہرز کی آقا یہ جو بابا آپ کے پاس آیا نا یہ بزرگ آگیا اس نے اپنے دل میں ابھی کچھ اشار کہے ہیں اس نے کانوں نے بھی نہیں سنے اس کی زبان پر نہیں آئے وہ پوچھیں وہ کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دل میں کچھ اشار ترتیب کی ہے تو وہ اش اشکر اٹھے اور کہا یا رسول اللہ یہی تو آپ کے موجزات ہیں جو ہمارے دل میں ایمان کا نور مزید بھر دیتے پھر وہ انہوں نے اشار پیش کیے جس درد سے جس شفقت سے اور وفور شفقت سے اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہ جب تو پیدا ہوا تو چلنے کے قابل نہ تھا میں نے تجھے سمحالا تجھے پالا تیری بیماری میں تیرا خیال کیا اچھا اس قدر رکت تھی اور اس قدر درد تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کتار رونے لگے اشکبار ہو گئے اور اب موضوع کی بات دیکھئے کہ چونکہ کہا تھا میں تیری فپیوں پر خرچ کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام اشکبار ہو اور وہ سامنے نوجوان بیٹھا تھا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں یہاں سے پکڑا یہاں گربان سے پکڑ کے اس کو کہا انتا و مالوک الیبی کا تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے وہ جہاں چاہے خرچ کریں اب یہ جو آپ نے ایک لفظ بول دیا نہیں ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا علمیاں آپ نے کہا انہیں شریک سمجھا جاتا ہے حیرت اس بات پر ہے وہ شریک کا معنی ہے جو وراست میں شریک ہوتے ہیں جن کو وراست سے حصہ ملتا ہے ہم نے شریک کا معنی دشمن رکھ لیا ہے شریک کا معنی دشمن کا ہے سیدی آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر باپ کے بارہ حقوق گنوایاں بارہ حقوق اور ان بارہ میں جو دو ہیں نا وہ یہ ہیں فرمایا باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے اولاد پر کہ وہ جو باپ کے رشتہ دار ہے تا دم آخر اس کے رشتے کو وہ نبھائے اور قائم رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دوسرا حق یہ ہے کہ جو باپ کے تعلق دار تھے دوستہ باپ ان کا بھی احترام کرے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے ہمارے ہاتھ سورتیال آج بڑی مختلف ہو گئی ہے اب اس میں جنات بھائی یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم چچا چچا کے بیٹے پھپیاں پھپیوں کی بیٹیاں ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہیں تو وہ صرف ان کا حق نہیں ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے جس کو ادا کر رہے ہیں یہ ماں باپ کے حقوق کے اندر شامل ہے اور ہمارے ہاں تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت یاریاں نبائی جائیں گی اور رشتوں کی بے توقیری کی جائیں گی یہاں ایسا ہے یہاں ایسا ہو رہا ہے دیکھیں آج پہلے ایک زمانہ تھا صورتحالی ایتی صاحب ایک زمانہ تھا کہ جب باپ اگر مثال کے طور پر کئی باہر گیا ہے کسی کام میں مشغول ہے کئی مصروفیت ہے سٹی سے باہر ہے چچا اگر گھر میں ہوتا تھا یا چچا اگر مثال کے طور پر گلی میں ہوتا تھا نکڑ پہ ہوتا تھا کسی چورائے پہ چوبارے پہ ہوتا تھا تو دور سے بھتیجے کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا چچا فلا نکڑ کے اوپر موجود ہے میں نے اگر کچھ غلط کام کیا تو میرے چچا نے میرے کان کھیش لینے یہ خوف ہوتا تھا آج تو خوف تو چھوڑیے صاحب آج تو مطلب ختم ہو گئی نا ساری باتیں کیا چچا باپ جیسا نہیں ہوتا کیا مطلبی صاحب یہ بتائیے لوگوں کو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی استاد گرامی نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ چچا باپ کی مسئل ہوتا ہے اور استاد گرامی کی بات کو آگے لے کے میں چلتا ہوں آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتا انہیں راستے میں چلتے ہوئے ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ کے والد اور میرے والد دوست تھے اور میں آپ کے والد کے دوست کا بیٹا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے کتنی عزتوں سے اس کو نوازا آپ جس سواری پر چل رہے تھے آپ نے وہ سواری بھی اس کو دے دی اور اپنے سر سے امام شریف بھی اتار کے اس کو پیشتے آگا کیونکہ آپ میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں اور ایک ایسی حدیث جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح العدب المفرد میں لکھا ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی مولا کائنات آپ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے انہوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیل بھی چومتے تھے آج یہ تعظیم چچا کی نظر نہیں آتی کیا خوبصورت بات بات نہیں ہوتی ان کو کہہ کر صرف یہ آپ اپنے گھر میں رہے ہیں ہم اپنے گھر میں ہیں تو یہ بہت بڑا زرمڈ ہے اور خوبیوں کا معاملہ دیکھیں جو میں نے ابتدا میں حوالہ دیا حضرت صفیہ جان دیتی تھی سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف آپ تشریف لائے تو آپ تباتر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ام فضل رضی اللہ تعالی کے گھر پہ جایا کرتے تھے حضرت عباس کے گھر پہ جایا کرتے تھے اور آپ کی جو پپی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پپی اور ان کی محبت اور پھر ان کے بیٹے کی محبت اور جان نساری کی وجہ سے اپنی پپی کے بیٹے کو فرمایا زبیر فل جنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے پندرہ یا انیس سال کی برس میں جو ہے یہ انیس سال عمرتی ہے پندرہ سال عمرتی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایمان لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خاندانی تعلقہ اور جب اہد کے میدان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی نے کھڑی تھی اور مسلمانوں کا رخ تبدیل تھا اچھا ایک ایک مثال تو یہ آگئی کہ چچی کی ظاہر ہے اپنی جان سرکار علیہ السلام پر رچھاور کرنا چچاؤں کا کیا رویہ ہونا چاہیے بتیجوں کے ساتھ یہ بھی تو بڑا میٹر کرتی ہے نا بات کہ بتیجہ ایسا ہو جیسا ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہے کہ باپ کی طرح توقیر کرے باپ کی طرح عزت دے باپ کی طرح تقریم لیکن شارپ کومنٹ میں چاہوں گا کہ چچاؤں کا کیا رویہ ہونا چاہیے دیکھیں جو اسلام میں حقوق و فرائض کے درمیان ایک توازن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جس طرح چچاؤں کے حقوق ہیں اسی طرح بھتیجوں اور بھتیجیوں کے بھی حقوق ہیں بس مختصر انہیں بتا دیجئے مختصر تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اسی اعتبار سے کیا جائے کہ جس طرح کوئی اپنی اولاد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چچا تمہارے باپ کی مانند ہے تو اسی طرح چچاؤں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے بھائی کے جو میرے بچے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی میری اولاد کی مانند ہے ٹھیک ہوگی سکار نے اپنے چچاؤں کا جس طرح احترام کیا ہے جو اسلام لائے تو پھر آقا کے جو چچا تھے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح شفقت کی ہے آپ کے والد اگرامی کا سایہ اٹھ گیا تھا بس یہی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے حضرت عباس کو دیکھ لیں حضرت سید عمیر حمزہ کو دیکھ لیں جناب ابو طالب کو دیکھ لیں وہ ساری زندگی چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں حضور کے دفاع کے لیے تو یہ ہے کہ وہ چچا کی طرف سے بھی باپ والا رویہ سلوک شفقت محبت سامنے آنی چاہیے یہ جانبین سے ہے آج کمرشلزم ہو گیا مادہ فرستی ہو گئی اس سے ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً کیسے محبت دیتے تھے اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا چچا جانا آپ بڑے ہیں کہ میں بڑھوں آئے آئے کیا عدب اور کیا محبت ہے بڑے تو آپ ہی ہیں میری عمر کو زیادہ ہے کیا بات ہے آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائب آپ ظاہر ہے مفتیان ہیں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک واقعہ مجھے بھی ذہن میں آتا ہے تو آپ کی اجازت سے عرض کیا دیتا ہوں چونکہ چچاؤں کی بات چلی ناظرین تو وہ چچا جن سے رسول کریم صحبت مفتی طرح مفتی کنہ کیا بات ہے تو ایک چچا سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ہے ناظرین جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے میرے چچا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ مجھے ایک واقعہ آد آ گیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیچا پیدا ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں آیا اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا نام کیا رکھوں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے انہی کے نام پر ان کا نام رکھ لو آپ کیسے چچا ناظرین ذرا سنیے کہ ایک مرتبہ شکار کو گئے جب آپ واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ بو جہل ملعون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے اب ظاہر ہے آپ چھوکے بہت پیار کرتے تھے اپنے بھتیجے سے بے انتہا پیار کرتے تھے اس وقت آپ جوش میں آگئے آپ نے سنا اچھا ایسا کیا ہے آپ نے کہیں نہیں دیکھا سیدھا آپ حرم کعبہ کی طرف گئے اور دیکھا ابو جہل ملعون وہاں پر بیٹھا ہوا تھا آپ کے ہاتھ میں آپ کی کمان تھی طاقتور بہت تھے شجی بہت تھے آپ نے وہ کمان اٹھا کے اس کے سر پر دے ماری اور اتنی زور سے دے ماری ناظرین کہ اس کا سر پھٹا اور خون نکلنے لگا اس کے بعد آپ نے جوش خطابت میں یہ فرمایا کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں کوئی روک سکتا ہے تو مجھے روک لیں یہ کہہ کے چونکہ دب دبا تو تھا روک تو تھا سب دب ماں خدو رہ گئے آپ یہ کہہ کے وہاں سے گھر تشریف لے آئے شیطان نے پھر آپ کے کان میں ویسپرنگ شروع کی پوری رات آپ تشویش پر مبتلا رہے کہ میں نے کیا کیا دل بے چین تھا صبح آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ گئے اور ارس کیا ہے کہ بھتیجے ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا جیب بے چینی ہے بس میرے سرکار کی بھتیجے کی نگاہ کرم چچا پر پڑھنی تھی دل کا حال ایسا بدلہ ایسا بدلہ ایسا بدلہ ناظرین کہ رہتی دنیا تک آج لوگ سر جھگا کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور سید شہدہ کے لقب سے آپ کو پکارتے ہیں تو یہ چچا اور بھتیجے کی محبت ہے اللہ تعالیٰ ان محبتوں کا اگر ہمیں تھوڑا صدقہ عطا کر دے تو پھر اس کے بعد کسی اور دلیل کی باقی ضرورت نہیں رہتی ناظرین آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آج آپ کو بہتی کمال ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں بڑا مسئلہ ہے آج معاشرے میں حسد کا حاسدین کے حسد سے بچنے کا ایک عمل ہے ناظرین ذرا سنئے کہ جو شخص کسی مشکل مبتلا ہو کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو گیارہ بار آیت القرصی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپر کر دے اول و آخر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ ہر کام میں انشاءاللہ آسانی فرمائے گا حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے مسئیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے اگر آج آپ اس پورے موضوع پر چاہتے ہیں تو روز نمہ 92 نیوز میں جا کر ہمارے مضمون کو ضرور دیکھئے چچاؤں پھوپیوں اور والد کے رشدداروں حقوق کے حوالے سے خاصی انشاءاللہ آپ میں اس معلومات ملے گی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے شیچر ایکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے فیس بک پیچ کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور اگر یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو آپ نے اگر کلیک نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں اور اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ اللہ حافظ وصحبی ہی وفارک وسلک وفارک